اسلام علیکم یہ ڈیلی ناللو ٹرینر کی سب سے مفید اور کارامد ویڈیو آپ کے لئے ثابت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے انسان وہ جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو علم وہ جو دوسروں کے لئے نافع ہو تو سب سے جو نفع بخش علم ہے وہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید حدایت بھی ہے قرآن مجید شفاہ بھی ہے قرآن مجید سرعت مستقیم کے لئے مشل راہ بھی ہے قرآن مجید اللہ کا کلام خدا تعالیٰ نے کائنات میں کوئی ایسی بماری پیدا نہیں کی جس کا اس نے علاج نہ رکھا ہو وہ خال کے کائنات ہے وہ مال کے کائنات ہے اس نے ایک ایسی ہم صورت آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس صورت کی تلاوت صبح نہارمو سنیں گے یا آپ اس کی تلاوت کریں گے تلاوت کرنا سب سے بہترین عمل ہے قرآن مجید دیکھ کر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے خدا نہ خواستہ تو پھر لازمی کوئی ساتھ بیٹھ کے آپ کو انچی آواز سے آپ کے پاس تلاوت کریں اس مریض کے پاس انشاءاللہ ہر روز صبح نہارمو ایک بار اس کی تلاوت کی جائے اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر موبائل سے ڈیوائس آن کر کے اس کی تلاوت کو انچی آواز سے سنا جائے حمتن گوش ہو کے انشاءاللہ جڑوں سے پیٹ کے تمام امراض میدے کی تمام بیماریاں شگر اور کینسر خدا کے فضل و کرم سے جڑوں سے ان بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا دیکھتے رہیں جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل ڈلین آلوٹ ٹرینل کو بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس و القمر بحسبان مجموع الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغو في المیزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للآلام فيها فاكهة والنخل ذات النكمام والحض والعسر والريحان فبأی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكلبان مرج البحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكلبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تكلبان وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تكلبان يسأله من فی السماوات والارض كل يوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تكلبان سنفرغ لكم ایما الثقالان فبأی آلاء ربکما تكلبان یا معشر الجن والانرس این استطعتم ار ترفعوا من اقطار السماوات والارض فارفضوا لا ترفعون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكلبان یرسل عليكما شواب من مار ونحاسر فلا تنتسران فبأی آلاء ربکما تكلبان فی اذا شقت السماء فکانت مردتا تدهان فبأی آلاء ربکما تكلبان فیومئذ لا يسأل عرضا به ارس ولا جاد فبأی آلاء ربکما تكلبان یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ من نواصل والأقدام فبأی آلاء ربکما تكلبان هذه جهنم التي يكلب بها المجرمون یطوفون بينها وبین حمیم آم فبأی آلاء ربکما تكلبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تكلبان 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 مدهانتان فبأی آلاء ربکما تكلبان 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 فبأی آلاء ربکما تكذبان حورا مقصورة في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان لم يطمفهن انس قبلهم قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان متقئین على رفرف خدر و عبقر حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربک بالجناہ والاقراب اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ